میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مربانی کریں یہ بیل چھ مہینے سے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے آپ مربانی کریں اس بیل کو آج پاس کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی شیعہ ہوں سنی ہوں جس فرقے سے اور جس مسرق سے تعلق رہنے لگوں سب جماعتوں کی اور سب مسرقوں کی قیادتیں جو ہیں وہ قطر نہیں چاہتی کہ صحابہ کی یا علبیت کی یا معاحت الممن کی توہین ہو یہ نچلے تب کیسے ہوتی ہے اہل اسلام کے لیے عظیم خوشخبری قومی اسمبلی کے بعد سینٹ آف پاکستان سے بھی تحفظ نموسے صحابہ اہل بیعت بل منظور نازم اعلی مرکز جمعیت اہل ادیس پاکستان سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے بل پیش کیا جسے ارکان سینٹ نے متفقہ طور پر منظور کر لیا اس سے پہلے قومی اسمبلی نے بھی صحابہ اکرام اہل بیعت امہات المومنین کی توہین پر عمر قید کی سزا کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا تھا مختلف ارکان سینٹ نے اس بل کو کمیٹی میں بجوانے کا مطالبہ کیا حافظ عبدالکریم کا کہنا تھا کہ چھے ماہ سے یہ بل لکا ہوا ہے میں ہاتھ جوڑ کر ترخواست کرتا ہوں اسے منظور کیا جائے یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے سینٹ اجلاس میں سینٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے صحابہ اکرام اہل بیعت امہات المومنین کی توہین روکنے سے متعلق بل دو ہزار بائس پیش کیا جسے ارکان سینٹ نے متفقہ طور پر منظور کیا سینٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے صحابہ اکرام اہل بیعت امہات المومنین کی توہین کی سزا برانے کا بل فوجداری قوانین ترمیم بل دو ہزار بیس ایمان میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ میرے سمیت کسی بھی رکنے پارلیمنٹ کی توہین کی سزا پانچ سال ہے جبکہ صحابہ اکرام اہل بیعت امہات المومنین کی توہین کی سزا تین سال ہے یہ بزات خود توہین ہے نئے قانون کے تحت صحابہ اکرام اہل بیعت امہات المومنین کی توہین پر کم سے کم دس سال سزا جبکہ زیادہ سے زیادہ عمر قید ہوگی جبکہ پرانے قانون میں یہ سزا تین سال تک تھی تو اب اس کا فائدہ کیا ہوگا یاد رکھیں کہ جس جرم کی سزا سات سال سے زائد ہو وہ جرم ناقابل زمانت ہوتا ہے جبکہ جس جرم میں سزا سات سال سے کم ہو وہ قابل زمانت ہوتا ہے اور ملزم کو فوری ریلیف مل جاتا ہے اس بل کے ذریعے توہین صحابہ کی سزا دس سال سے عمر قید تک ہونا ایک نہائیت خوش آئین بات ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سزا کا خوف غستاخِ صحابہِ رسول کی بنیادے حلا دے گا اور پاکستان میں اصحابہِ رسول کی توہین روکنے میں مدد ملے گی